رکھنا ہوں کہ ہم نے بات کی اب سیدھے چلتے ہیں یو پی کے سب سے بڑے ہاتھ سپاٹ سٹی آگرہ جہاں کے ڈی ایم پربو نارائن سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں یو پی کے جس شہر میں کورونا کا پرکوب سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پھیلا تھا وہ شہر آگرہ ہی ہے بیچ میں آگرہ میں کورونا کافی حد تک کنٹرول بھی ہو گیا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں میں آگرہ ایک بار پھر بڑا سنٹر ہو گیا ہے ہم ڈی ایم پربو نارائن سنگھ جیسے بات کریں گے جانیں گے آگرہ میں کورونا کے بڑھتے ریٹ کی وجہ کیا ہے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگرہ کا کورونا میچھر کیا کہہ رہا ہے آگرہ میں کل 864 کیس سامنے آ چکے ہیں اور ایکٹیو کیس ستھتر ہیں اور تیتیس لوگوں کی جان گئی ہے آگرہ میں کیسز کیسے بڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تین مارچ کو پہلا کیس آگرہ میں سامنے آیا تھا ایک اتیس مارچ کو کل کیس تھے گیارہ تیس اپریل یعنی ایک مہینے میں کیسز بڑھ کر چار سو اسی ہو گئے اور آج پچیس مہین تک آگرہ میں 864 کیس سامنے آ چکے ہیں تو گراف کافی تیزی سے آگے بڑھا ہے ڈی ایم ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آگرہ لگا تھا ریڈ زون میں ہے آج کل لوگ ڈاؤن میں کافی چھوٹ ملی ہوئی ہے کئی جگہ لوگ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے پہلے تو انڈیا ٹی وی پر وہاں پر آگرہ میں ستھی کیا لوگ لوگ ڈاؤن میں چھوٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا کیا ستھی ہے وہاں پر چونکہ آگرہ سن سے ہی ریڈ زون میں رہا ہے آتھا ہم لوگ نے یہاں بہت الیکششن نہیں دیا ہے لوگ ڈاؤن فور میں جب انڈسٹری کھوڑنے کی بات آئی تھی سہر کے باہر کے انڈسٹری کھولا گیا ہے وہ بھی کافی لیمٹیٹ کھولا گیا ہے چونکہ کیسز یہاں پہلے سے کافی زیادہ تھے لوگ خود ہی زنسٹری تھے اس طرح کی بیسیس نمبرز جو لوگ ڈاؤن کا اُلنگن کر رہا ہے سنگیان میں نہیں آیا ہے ہمارے جنپت کو پولیس ٹینگ اور جو ہمارے میسٹیٹس ہیں رام دکلہ کام کر رہے ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ سہر کے انڈر جو ہمارے باری سنستان اس کو بھی کھولا نہیں ہے اس کو ہمارے ایک طریقے کے بعد سے سوچ رہے ہیں آتھا ہے اس طریقے چیز نہیں آئی ہیں اسی کا فائدہ ہوئے کہ ایدھر لاسٹ سات آٹھ دن میں ہمارے کیسز کافی کم اچھا لیکن سات آٹھ دن میں کیسز کم ہوئے لیکن کیسز پوری طریقے سے کم ہو ایسا بھی نہیں کہہ سکتے اوپر سے مزدور بھی پہنچ رہے ہیں تو وہ چنوتی آپ کے سامنے ہے کہ آپ مزدوروں کے پہنچنے کے بعد کیسز نہ بڑھیں اور اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے جب سے لاؤڈاں چلو لائے ڈیفرن 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 ڈیسٹیج پہ پہنچنے مزدور ہمارے پاس آیا ایک بیو ہمارے پاس 35-30 مارچ کو بھی آیا تھا کافی سنکھیا میں ہمارے ہمارے لوگ باہر سے آیا تھے وہ سٹیج اب نکل گیا اس سمیں لکلی آگرہ کے ساتھ جو چنوتی مائنگ لیورز کی بہت نہیں ہے لیکن اس ٹوٹل سنکھیا جو ہمارے پاس آیا ہیں دس دن میں وہ سنکھیا صرف 4,300 کے آس پاس ہیں ان سب کو ہم نے اپنے ہاں پہلے جو ہمارا آشویشن سنٹر بنا ہوا تھا وہاں ان کو رکھا تھا سکرین کر کے جو سمٹیمنٹی کیسز تھے ان کا ہم نے ٹیسٹ کرا لیا تھا اس میں سے ٹوٹل سنکھیا صرف 122 لوگ آیا تھے اس میں دو یا تین سنکھیا تھیں جو کی پاؤسٹی پائے گیا تھے اس لحاظ سے آگرہ اتنا سنسٹیو نہیں ہے ہم لوگوں نے الگ سے محلہ نگرانی سمٹی اور گرام نگرانی سمٹی بنائی ہوئی ہے ایک ایک کر کے وہاں گھر کو روز چیک کیا جاتا ہے میرے دورہ بھی کچھ گھر کے انسپیشن کیا گیا تھا اور جو ہمارے وجہ شدیقاری نے جا کے ہمیں چیک کر رہے ہیں تاکہ اٹلیسٹ اس پونٹ سے مارا سپیڑ نہ ہو یہ تو آپ اچھا کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن دیش کے الگلے قصصوں سے ایسی کارنٹین سینٹر میں ہنگامے کی بھی خبریں آئیں آگرہ میں کارنٹین سینٹر کا کیا حال ہے جنپد میں ہمارے ہاں ٹوٹل ایکیس ایسے کارنٹین سینٹر ہے جہاں بگت مہینوں سے ہم لوگ رکھتے تھے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ہر تحصیل میں سینٹر ہومز بنائے ہوئے ہیں جیسا میں نے کہا کہ صرف ہمارے ہاں سنکھیا جو آئی ہے لگوں کی چارجہ پلس آئی ہے اس طرح ہی کوئی سوچنا ہمارے پاس نہیں ہے اور سنکھیا کام ہونے سے ہم نے اس پر دھیان رکھے ہوئے ہیں ایک سوچنا بہت پہلے جہاں ہمارے کھنسان سینٹر تھا اس میں ایک ایشو آیا تھا جب ہم لوگوں کی جو ان کو وارٹر اور جو بریکفاس دیتے ہیں دو گھنٹے کا ڈیلے ہوا تھا اس کے علاوہ جنپد میں بھی تک کوئی کیس نہیں آیا ہے ہم لوگوں نے سب سے اچھا جو کیٹر ہے وہاں رکھ رکھا ہے گورنمنٹ نے ہمیں ایک اپریل کوئی پورا پیسہ دے رکھا ہے راؤنٹ اکلوک یہاں کا جو سوچنل گروپ ہے بہت ہی ایکٹیف گروپ ہے ان کو سب کو ہم لوگ آروں کا پانی نہیں اس لیے کا پانی دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں بھی جنپد میں جن سعیوک سے گورنمنٹ کے ملے پیسے سے اچھے ایجنسی چین کرنے سے ہمارے جو آفیسرز ہیں بہت ہی ایکٹیف ان کو الگ سے گاڑیاں لگا دی گئی ہیں سر ٹھیک ہے کورنٹین سینٹر میں شکایت تو نہیں ہے لیکن کورنٹین سینٹر میں رہنا بھی کوئی بہت نارمل چیز تو ہے نہیں لوگوں کے لیے تو وہ چنوٹی ہے کیا کہ لوگوں کو وہاں پر آپ رکھیں جنپد میں دیکھیں ہم نے دو تھا کورنٹین سینٹر ہے ایک ہم نے سلو سے پیٹ بھی رکھا ہوا ہے اور ہم نے ایک فری رکھا ہوا ہے ایسے لوگ جب سلو میں تھا اور ان کے پاس ہمیں کورنٹین میں رکھنے کے لیے تھا پانچ سو سے لے کے بارو سو تک میں ہم نے تھری سٹار سے لے کے فور سٹار پرکلز کو رکھا تھا تو وہ لوگ اپنے چول دن رکھتے تھے چلے جاتے تھے وہاں کو چنوٹی نہیں ہوئی جہاں تک فری کورنٹین سینٹر کا تھا جب سٹارٹنگ میں ہم لوگوں نے آگرہ میں اس طرح کے سینٹرز کی کمی نہیں ہے اتا ہم لوگوں نے پہلے سے ہی جو اچھے اچھے فسلیس تو اس کو لیا تھا اور ایک ساتھ ایک جو بہت لوگوں کو نہیں رکھا تھا اللہ سے ٹوالکٹری بہستہ تھی کھانا سمجھ سے ملا کرتا تھا بیارنس کی پچھلے ڈھائی مینے سے کام چل رہا ہے ایک دو دن جو ڈیلے ہو اس کو چھوڑ کر کے ایسے کوئی سمجھیا نہیں آئی چیلنج ہے بکوز ایک طرح سارا ہمارا مارکٹ بند ہے ہماری ٹیم لاتار کنفرونٹس میں کام کرنا پڑتا ہے رات بھی کھی سمجھیا ہوتی ہے تو وہاں پکٹ کھڑی کرنی پڑتی ہے سلسل میں جب پوسٹک کیسز یہاں سے بھی آتے تھے تو لوگوں کا من گھبراتا تھا ہمارا ڈوٹی کرنے کے لیے دھیے دے موٹیویٹ کیا گیا پی پی کٹ بھی دیا گیا سپائی کی وستہ ٹھیک سے کی گئی اتا چیلنجز کو تھوڑا سا ہم لوگ بھی اس کو اپنے بھی امپروف کیا ہمارے جب ڈوٹی میں ٹیمز لگی ہوئی تھی ہم لوگوں کی جان کرونا سے گئی ہے ایسے مشکل حالات میں اگر دکانیں کھولی جا رہی ہیں سوچلل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں ہو رہا ہے تو کیسز اور نہیں بڑھ جائیں گے سر وہاں پر ہم لوگوں نے ابھی جن پت جو ہمارا ہے چکی ریڈ کٹیگری میں ہے سہر میں ہم لوگوں نے بھی ریلیکشریشن نہیں دیا ہے گرامری چھتروں میں جو ہم لوگوں نے سات دن کا الگا روشٹر بنایا ہوا ہے اس روشٹر کے انہوں صاحب بہت ہی سجگ ہیں حتیٰ لوگوں کی انیسیسی لوگوں میں باہر نہیں نکال لے دیتے ہیں جو سنکھیا جو ہماری جن پت میں جب آئی تھی تو آج ایکٹیو سنکھیا صرف صدقہ رہ گئی ہے بہت ٹوٹل سنکھیا جو ہماری ایک ٹھوٹی تھی کیسز آئے تھے لوگ کھتی سنسٹیو ہو گئے آپ اگر آپ باہر جائیں گے تو لوگ ماس پانکی باہر نکلتے ہیں بائک میں ایک لوگ جاتے ہیں محلہ ہوتے ہیں تب ہی ڈبال ہوتا ہے آدھو ایک لوگ ہی کمتے ہیں اس چیز کو ٹھیک سے پانک کرایا گیا ہے جہاں جہاں لوگ نہیں پانک کرتے ہیں سکتی کیا جاتا ہے اخلاف جو مانا بھی کیا گیا ہے اور کچھ لوگ چلان بھی کافی کرتے ہیں آتھو لوگ دھیدر اس کو فولو کر رہے ہیں لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے ہیٹ میں ہیں اور لوگوں نے خود کیا جب سکتی بڑھی لوگوں نے ٹھیک سے پانک کیا کیسے جانا کم سکتے ہیں بیکوز چینڈ بریک کرنے کے لئے امپورٹنٹ کے لوگ اس کا پانک کریں امید ہے کہ آگے بھی جو ہم لوگ کھولیں گے بیکوز ہماری سنکھیا کچھ کم ہوتی ہے اگر ریٹوں سے ہم کوننج میں آتے ہیں کھولیں گے بڑ اس کو بھی ہم مارکٹ پر ایسا رکھیں گے تاکہ ایک ساتھ لوگ نہیں جائیں اس کو ڈیفر کریں گے کچھ کچھ مارکٹ کا آرڈ ایون یا ہم نے کیا کی آرٹنٹ کرفی کھولا ہوگا ہے اس سے ہمارا لوگ ڈاؤن اور جو سوشل ڈسٹنسیگ ہے سر یہ ویوستہ آپ نے ٹائٹ رکھی ہے یہ تو آپ بتا رہے ہیں لیکن میریکل فیسلیٹیز کی ویوستہ کتنی ٹائٹ ہے اس کو لے کر کیا حال ہے آگرہ میں کتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یا اس کو بڑھانے کی ٹیسٹنگ کے سنکھیا کو بڑھانے کی ضرورت ہے کیا جنپد میں اب تک ہم لوگوں نے سنکھا کی بات کرے پر لاکھ جو WHO کی گائیڈ لائنس ہے کل تک ہماری 275 پر لاکھ ٹیسٹنگ تھی جنپد کی مور دن 12500 ٹیسٹنگ ہو چکی ہے اور روز ہم لوگ ابھی بھی ایوریز ہمارا 200 سے لے کے 200 کر رہا تھا جب کسز کم ہے تب بھی جب بیچ میں کسز زیادہ تھے چونکہ کانٹیک ٹیسٹنگ اور لوگوں کو نکل کے آتا جو جاتی ہے اور لوگوں کا ٹیسٹ سیمپل کرتی ہے یہاں پول سیمپل بھی کرائے گیا ہے ہمارا تین جگہ سیمپل کا کام چلتا ہے ایک جلاسکتال میں ایک ایسن میڈیکل میں اور ایک لیڈی لائنس میں جو ہمارے آئینے کا بھی گروپ ہے ان کے بھی ڈیوانڈ پر ہم نے وہاں بھی اپنے سیمپل کے لیے موبائل میڈیکل لائنس کو بھیجتے ہیں آتک سیمپلنگ کا ہمارا کاریٹ ٹھیک چلتا ہے جہاں تک ہل سیمپلے کی بات ہے اس کو ہمیں سا ایپرومنٹ کا ہوتا ہے پہلے جنماری تھی جو ہمارا ایسن میڈیکل تھا خاص کر وہاں پہ کچھ کمیہ تھیں راستاکر نے اپنی اسپوسرٹ ٹیم بھیجی تھی وہاں سے کافی لوگوں کو چینج کیا گیا ٹیم نہیں آگئی ہے جو کئی ایک اچھے بہو سے کام کر رہی ہے اس کے جتنی کمیہ تو اس کو ٹھیک کیا گیا ہے آئینے بھی اپنا آکر پر اور یہ لوگ ٹھیک سے اس کو جتنے بارے مجلسی سروسز ہیں لوگ کر رہے ہیں ریڈ ٹیک گرین ٹیک اور جو ہمارا آئی سی مارک اور گائیڈ لائنس ہے جس میں کی ہمیں ایک انفیکشن کو سپیڈ نہ کرنے کے لیے ہاسپیڈلس میں جو جو پرکوسنس لینے ہیں انہوں نے لیا ہوا ہے تھرڈ پارٹی ہم نے کو نئی قومنٹ آف نیائی کی بٹیم آئی تھی بہا سکار اور را سکار کی ان سے اس کی آڈٹ بھی کر آئے ہیں اس میں کئی حسطہ اچھے پائے گیا جس میں کچھ کنگ میری ان کو نوٹیس دیا گیا اس کو ٹھیک کر آئے گیا آتا ہے اس پر ہمیں کام کر رہے ہیں ہم جتنا پیونٹ کر سکیں سپیڈ یہاں سے نہ ہو تب ہی ہم کو اس وائرس کو کنٹین کرنے یہاں سے جیتنے میں سفر پائیں سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیسٹنگ گائیڈ لائنز کے حساب سے کر رہے ہیں پریابت کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کارنٹین سینٹر بڑھیا چل رہے ہیں وہاں پر بڑھیا ویبستہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر لوگ جو ہیں وہ لوگ ڈاؤن کا پالن کریں اور نیم نہ توڑیں اس کے لئے ویبستہ ٹائٹ کی گئی ہے اگر سب کچھ ٹھیکی چل رہا ہے تو ڈیڑھ مہینے سے آگرہ ریڈ زون میں کیوں ہے پھر دکت کہاں پر ہے کیا پریشانی ہے سر دیکھئے کیونکہ یہاں پہلا کے سیکھنڈ مارچ کو آیا تھا اور تب سے ڈائی مینے سے اوپر نکل گئے ہیں چیلنج ہر سمیں ڈیفرن 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 رہا ہے سب سے پہلے باہر کو لوگ آیا تھے ان کا چیلنج تھا وہ ختم ہوا پھر ایک گروپ آیا جو نیجام الدین سے آیا تھا وہ ایک چیلنج رہا ہے اس کے بعد آگرہ میں ہمارے پارس ہسپٹل تھے ایک ایسار ہسپٹل تھا وہاں سپیٹ ہوا وہاں سنکھیا کافی بڑی اس چیلنج کو ختم کیا گیا اب ہمارے پاس ایسے لوگ جو کو موڈ کنڈیشن جن کی ہے یا جو ہسپٹل جا رہے ہیں جن کی اپنی نوٹی کافی خراب ہے ان کو جلدی سے جلدی یہ بائیرس پکڑ لے رہا ہے تو ڈیفرنٹ فیز ہے ڈیفرنٹ سمیں ڈیفرنٹ چنوٹی آ رہی اس چنوٹی کو جو ہمارا سٹیٹی جو ہوتا ہے جو ہمارے L1, L2 فیسلٹی وہاں لے کے آتی ہے چار گھنٹے کے اندر ہماری سکریننگ کی ٹیم پہنچتی ہے پورے گلی کو سکرین کر کے جو بھی سمکرنٹی کیس ہوتے ہیں اس کی سیمپلنگ کر لی جاتی ہے اس کے بعد موپنگ ٹیم پہنچتی ہے اس کے گھر کے اندر ہم لوگ موپنگ کرتے ہیں ڈیفرنگ موپنگ کرتے ہیں ہم لوگ ساتھ دن تر اس کے بعد باریکیڈنگ کر کے اس کو کنٹین کیا جاتا اس ایرے کو اور ایک تھرڈ پارٹی بھی لگی ہوئی ہے جو ہماری جا کے چھک کرتی ہے کہ یہ سب کام ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے یہ سہارا کام بارہ گھنٹے لے اندر ہم نے انشور کرتے ہیں یہ کام سروں سے چل رہا ہے لازٹ دس دن میں کیسز ہمارے ہاں کافی کم ہوئے ہیں چار یا پانچ کیسز آتے ہیں پرڈے ساتھ اٹھ کیسز بھی آتے ہیں آگے کیا ہے پتا نہیں ہے جو ہمیں گرلینز بتائی گئی تھی جتنا ہم نے ایکسپرٹ نے بتایا ہموں نے سٹریٹی بائیز پر کام چل رہے ہیں چلی سر میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو سٹریٹیجی بنا رہے ہیں وہ مکمل انجام تک پہنچے اور آپ کہہ رہے ہیں کیسز کچھ کم ہوئے ہیں بیتے دنوں میں تو وہ شونے تک پہنچیں یہی ہماری کامنا ہے بہت بہت شکریہ سر آگرہ کی ستیہ ہمیں بتانے کے لیے آگرہ کی ڈی ایم کو آپ سن رہے تھے تھوڑی دیر بعد صبح ساڑھے گیارہ بجے زلہ سمیلن میں ڈلی پولیس کے جوائنٹ کمیشنر دیویش شریباستب ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن فلال ہم نبی سکنڈ کے ایک چھوڑے سے بریک لیے رک رہے ہیں بریک کے اس پار دیکھئے مزدوروں کی ٹرین پر ممتہ اور کیندر سرکار میں پھر کیسے ایک بار ٹھن گئی ہے